اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی علی امین گھنڈا پور سے بلاخر ملاقات کروا دی گئی ہے بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں اس ملاقات کے بعد آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں اور آگے کی کیا منصوبہ بندی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فارم فورٹی سیون پر قائم حکومت کس قدر فیرونیت کس قدر رعونت کا مظاہرہ کر رہی ہے کل نیا پاکستان ٹویٹر اکاؤنٹ نے ایک غلطی کی ایک ویڈیو پوسٹ کر دی جس میں مریم نواز نواز شریف کسی جہاز نمائے ہیلیک آپٹر میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ پوسٹ کر دیا ہیلیک آپٹر میں سفر یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس کے بعد عظمہ بخاری ٹویٹ کرتی ہیں کہ اس اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وطیرہ بنا لیا ہے اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اوپر مریم نواز لکھتی ہیں ناظرین اکرام اب نیا پاکستان نے محض ایک ویڈیو ڈالی جس میں نواز شریف موجود ہیں مریم موجود ہیں اور باقی لوگ بھی موجود ہیں اور صرف لکھا ہے ہیلیک آپٹر میں سفر یہ نہیں بتایا کہاں کا سفر یہ نہیں کہا کہ یہ سفر کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس پر ایف آئی اے سائبر کرائم لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کو فارم فورٹی سیون پہ وزیراعلا بنایا گیا ہے اس کی رہونت دیکھیں کہ خود ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ ذرا سائبر کرائم میں ریپورٹ کرو اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ نیا پاکستان والے سے تکلیف ہے وہ ہر جگہ جا کے کور کرتا ہے وہ تحریک انصاف کے جلسے بھی کور کرتا ہے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ کور کرتا ہے کوٹ ہیرنگز کو کور کرتا ہے خاص طور پر پنجاب میں بھی تو اب کوئی محفوظ نہیں ہے یہ جو لوگ مزاق کر رہے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف یا مریم نواز ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاکر بن جائیں شہباز شریف لمبے لمبے بوٹ پہن کے چلا جاتا ہے مریم نواز روز ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہی ہے کبھی کدھر گھس جاتی ہے کبھی کدھر انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کو نوکری ہی ہے یہ ملی ہے جو پیچھے منصوبہ ساز ہیں کیونکہ ملک تو وہ چلا رہے ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ جتنا ویڈیوز کے سامنے رہو گے جتنا پبلک کے سامنے رہو گے ہمیں اتنا کور ملے گا ہمیں کور پروائیڈ کرو ان کو صرف نوکری اس لیے ملی ہے اور ہمیشہ ملتی ہے نون لیگوں کے نون لیگ بہترین کور پروائیڈ کرتی ہے یہ کور ماضی میں پیپرز پارٹی نے فراہم نہیں کیا اس بار یہ کور پیپرز پارٹی بھی فراہم کر رہی ہے اس بار ایک ایسا مارشلہ لگا ہے جس کو یہ ساری جماعتیں مل کے کور فراہم کر رہی ہیں اس لیے زیادہ میڈیا پہ آ رہے ہیں اس لیے ٹک ٹاکس بنائی جا رہی ہیں اس لیے روز ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ اس لیے جا اخباروں میں بار بار نواز شریف مریم اور شہباز کی تصویریں آتی ہیں چوبیس گھنٹے میڈیا پہ ان کے نام کا پروپر گھنڈا چلتا ہے کیونکہ یہ کور انہوں نے پروائیڈ کرنا ہے ان کی جوب ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اب آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں کیوں لمبے بوٹ پہنتے ہیں حقیقت ان کی یہ ہے کہ انڈس ریور کی جو اتھارٹی ہے اس کی تبدیلی شہباز شریف کو ایک فون آتا ہے بقول نجم سیٹی کے اور وہ بغیر سوچے سمجھے تقرری کر دیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کانونی تھا یا غیر کانونی تھا تو شہباز شریف کو فون پر جو کہا جاتا ہے وہ وہی آرڈر لکھ دیتے ہیں بس ٹوٹل سامنے فیس رکھنے کے لیے یہ جوب ہے اس لیے ان سے زیادہ امید نہ رکھیں نہ ان سے زیادہ گلے کریں کیونکہ ان کی نوکری ہے یہ وہی کر رہے ہیں اب ناظرین اکرام آتے ہیں ایک اچھی خبر کی طرف جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دی تھی یہ اب تصدیق ہو گئی ہے مراد سعید کے سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات آزم سواتی نے خود جمع کرائے ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات کیوں ضروری تھی اور اس ملاقات کے بعد کے حالات کیوں بہت زیادہ امپیکٹ ڈالیں گے پورے پاکستان کی سیاست پر علی امین گنڈاپور نے جو شہباز شریف کے ساتھ تصویر بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا کل یا پرسوں جب میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ تصویر نہیں آنی چاہیے تھی بہت اگلی پکچر تھی کل عمران خان نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے یہ ایک نیچرل سوچ ہے کسی بھی اماندار بندے کی ہوگی کہ علی امین گنڈاپور کی شہباز شریف کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ تصویر نہیں آنی چاہیے تھی یہی عمران خان نے کل کہا کہ علی امین گنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنانی چاہیے تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کے سر پر نا اہلی کی تلوار لٹکائی ہے کیونکہ منصوبہ سازوں نے اور صرف نا اہلی کی تلوار نہیں ہے علی امین گنڈاپور کو ڈائریکٹ دھمکی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی یہ پیغام تو ان کو پہنچا دیا گیا ہے کہ نہ صرف تمہیں نااہل کریں گے بلکہ نو مئی کے کیس میں تمہاری گرفتاری بھی ڈالیں گے اور تمہیں سزا بھی دلوائیں گے اگر تم نے عمران خان والا رستہ چنا اور ہماری خدمت نہ کی اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اب علی امین گنڈاپور کی ملاقات کروا دی گئی ہے بقیدہ کسی ہال میں یہ ملاقات کروائی گئی ہے اب آپ سمجھیں اس بات کو عمران خان کا تو میسج بظاہر یہی ہے کہ کنفرنٹریشن کرنی پڑے گی اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق چھیننا پڑے گا ایسے نہیں ہمیں ملے گا اگر ہم لیٹ گئے جائیں گے تو وہ ہمارے اوپر چڑھتے جائیں گے اب علی امین گنڈاپور باہر آ کے کیا کرتے ہیں کس طرح کے ایکشن لیتے ہیں اور کیسے صوبہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں واضح کر دے گا کہ وہ ڈار گئے ہیں نا اہلی اور نومہی کے نام سے یا وہ سٹیڈ لیں گے اور وہ اپنی نا اہلی کروانے کے لیے بھی تیار ہیں جو کہ انہیں کر دیا جائے گا اگر عمران خان ڈیل نہیں کرتے منصوبہ سازوں کا اس ٹائم سب سے بڑا ڈائلمہ یہ ہے کہ منصوبہ ساز اور چور آپس میں نتھی ہو گئے ہیں پوری قوم چوروں کو اور چوکیداروں کو چور ہی سمجھتی ہے چوروں کو اور چوکیداروں کو جب آپ ایک ہی لینس سے دیکھیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہے یعنی جو چوکیدار ہیں ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ انہیں واپس دیا جائے اور عمران خان کو حکومت بنانے دی جائے وفاق میں بھی ایک تو یہ طریقہ ہے اور پنجاب میں بھی لیکن منصوبہ سازوں نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ ہم ایک بار عوام میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ انہی کی طرح کرپٹ ہے اور یہ انہی کی طرح کا ایک بندہ ہے آپ زیادہ اس کو ہائی پیڈیسٹل پر نہ رکھیں یہ انہی کی طرح کا ہے اور اس کے لیے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان سے ہم ڈیل کر لیں مطلب عمران خان اس سسٹم کو قبول کر لے دھرنے جلسوں سے انکار کر دے اگر باہر بھی آتا ہے دو چار چھے مہینے یا سال بعد بھی تو عمران خان خاموش ہو جائے اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ دیکھو بات تو اقتدار کی تھی ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگلا الیکشن فری اینڈ فیر ہوگا دیکھو مان گیا ہے تو بات تو اقتدار کی تھی کوئی حقیقی آزادی وغیرہ تو نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو عمران خان کے لیے جو القادری ٹرسٹ کیس تیار کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے باہر صورت سزا دینی ہے حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گواہ نے سارا کیس ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے ویٹنس سے جب کراس ایگزیمنیشن ہوا جب جرہ ہوئی اس پر تو اب آپ نے اس کے جوابات سننے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کیس میں جان ختم ہو گئی ہے لیکن انہوں نے کیونکہ سزا دینی ہے تو یہ دے ڈالیں گے بہرحال آپ یہ سن لیں کہ ویٹنس نے جوابات کیا دیئے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں سی ایف او القادر یونیورسٹی القادر ٹرسٹ کے ملازمین کی ہیرنگ اور فیرنگ میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں یہ درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلوں سے کوئی اختلاف نہیں کیا یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی تمام اساسے ٹرسٹ کے مفاد کے لیے ہیں سی ایف او القادر یونیورسٹی یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کی زمین القادر یونیورسٹی کے قیام کے مقصد کے لیے ہی تھی یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اساسوں سے ٹرسٹی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹی کا ٹرسٹ کی زمین کو مستقبل میں ذاتی استعمال کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے یعنی یہ استعمال کے لیے نہیں دی جا سکتی یہ بھی درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کی زمین اور اساسوں کے بینیفیشری نہیں ہیں یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹ کے اساسوں کے بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلباء اور فیکلٹی میمبرز ہیں یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی کسی بھی صورت ٹرسٹ کے اساسوں کے بینیفیشری نہیں ہیں تو سی ایف او جو الکادر ٹرس یونیورسٹی کے ہیں انہوں نے یہ بیانات دیئے ہیں اس کے بعد یہ کیس ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے اتنا کریڈبل ویٹنس جب سامنے آکے سب کچھ بتا دیتا ہے اور باقی ساری چیزیں کاغذات سے ثابت ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے کیونکہ یہ ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ اگر اگلے چھے سے آٹھ ہفتوں میں عمران خان کو توشہ خانہ اور سائفر کے کیسوں میں ریلیف ملتا ہے تو اس کیس میں سزا سنا دیں گے فوری طور پر نیکس سزا اسی کیس میں سنا سکتے ہیں باقی جو کیسز ہیں جب فوجی عدالتوں میں معاملات چلنے کا کیس کلیر ہو جائے گا سپریم کورٹ سے تو پھر وہاں پہ چلیں گے ظاہر ہے عام عدالتوں میں تو اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال میں کہ جب اتنا واضح ہو گیا ہو پھر بھی سزا دینا یہ سسٹم ننگا ہو رہا ہے اور سسٹم پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اس لیے عمران خان کی انڈورسمنٹ اس سسٹم کو چاہیے ورنہ یہ سسٹم چل نہیں سکے گا اور وہ انڈورسمنٹ لینے کے لیے یہ ڈیسپریٹ ہیں عمران خان کی بات بھی نہیں مان سکتے کیونکہ عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے تو ان کے سارے پلان ملیا میٹ ہو جاتے ہیں یہ عرب ممالک سے وعدے کر چکے ہیں انہیں زمینے دینے کا انہیں فارمنگ کروانے کا بہت سارے وعدے ہو چکے ہیں کچھ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور کچھ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان آئے گا وہ صرف پاکستان کا مفاد دیکھے گا اور جو پاکستان کے مفاد کے خلاف فیصلے ہوں گے وہ تبدیل کرے گا اسی طرح یہ باقی ممالک سے بھی وعدے کر چکے ہیں گرنٹیاں دے چکے ہیں اور شاید ایڈوانس میں پیسہ بھی پکڑ چکے ہیں پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے اب ہم نے پاکستان کے اساسے اور پاکستان کا مال وغیرہ بیچنا ہے کیونکہ عمران خان اگر نہیں ہوگا اقتدار میں تو عوام کی سپورٹ تو نہیں ہے اس حکومت کے ساتھ جب عوام انویسٹمنٹ نہیں کرے گی عوام اپنا پیسہ نہیں لگائے گی تو پھر آپ کو اپنے اساسے بیچنے پڑیں گے گھر کی ضروری چیزیں بیچنی پڑیں گی اس ٹائم یہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا کہ گھر کی ساری ضروری چیزیں ضروری سامان ہم نے بیچنا ہے اور ملک کو اس طرح سے ڈے ٹو ڈے بیسز پر چلانا ہے تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا